سبسکرائب کریں اپنے چینل پاکستانی کبوتر باز کو اور بیلے کے اندر برنا نہ بھولیں کہ ہر ویڈیو آتا جلد پہنچیں میرے بار اللہ علیکم جوز آپ کے اپنے چینل پاکستانی کبوتر باز میں آپ سب کو سلام تو آج میں جو کبوتروں کا دانہ بنتا ہے پرپٹائی والے کبوتر کو کون ہز دانہ دینا ہے وہ دانہ آپ کو دکھانے جا رہا ہوں تو ویڈیو کو اندر تک دیکھیں میرے بانی یہ باجرہ میں نے دھولیا ہے باجرہ دھونے کا مقصد یہ ہے کہ باجرہ کو دکان میں دوائی لگا کے رکھتے ہیں زہر لگا کے رکھتے ہیں پھر ایک سال دو سال ڈیٹھ سال پڑا ہوتا ہے تو اس لئے اس کو دھو گئے گا تو یہ جو ہے پھر اس میں بادہ ازمہ کبوتر نہیں کریں گے اور کبوتر پلٹی نہیں کریں گے اس کو دھو گے محفوظ کرنا ہے اب یہ آگے آپ کو دوسرا دانہ بتاتا ہوں جو یہ دانہ بنا ہے پھر پٹائی والے کبوتروں کا یہ ہم نے دانہ بنا لیا ہے ابھی دوستو یہ دیکھو دانہ ویڈیو کو اندر تک دیکھنا یہ ابھی میں نے گندوم اور چنیں مکس کر دیئے ہیں یہ پسوانے جا رہا ہوں میں اور بادرہ جو ہے وہ دھولا دیا ہے وہ سوک رہا ہے تو وہ سوک جائے گا جب وہ بادرے کے ساتھ ملا کے آپ لوگوں کو دکھائیں گے تو کیسہ دانہ بنتا ہے اور کیسے کبوتر کھاتے ہیں تو انشاءاللہ یہ جو خوراک ہم نے بنا یہ بلکل بہترین خوراک ہے اور ہر سال ہم یہی بھی استعمال کرتے آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے بنائے ہوا ہے میں نے پانچ کلو چنیں کیے ہیں دس کلو گندوم کیے اور دس کلو بادرہ کیا یہ سسٹم ایسے ہی بنانے آپ لوگوں نے تو یہ بلکل چنیں اور گندوم کی بیسٹ اور بیسٹ طاقت ہوتی ہے تو آپ ایسا ریزلٹ بنائیں یہ خوراک بنائیں اور ریزلٹ دیکھیں تو کیسے یہ کبوتر خوراک آتے ہیں اور کیسے پر ان کے سلامت آتے ہیں تو میرے بھائی اس میں آپ نے مکہی بلکل نہیں ڈالنی جب مکہی ڈال ہوگے تو مکہی سے کبوتروں کے کوندے بھی باندھ ہو جاتے ہیں اور کبز زیادہ ہوتا ہے کبوتروں کو جو پھر تمہیں کبوتر آئیں گے تو آپ کے کبوتروں کی بیٹھ باندھ ہو جائے گی کبوتر اڑتے اڑتے بیٹھ باندھ ہو جائے گے پھر زائیں ہو جائیں گے آپ کے کبوتر تو یہ میرا بالکل ریزلٹ ہے میرا دیکھا ہوا اور آزمایا ہوا اور جب یہ میں خوراک ابھی کلوز کر دیئے اسے نہ آپ کو بولوں کہ یہ ڈالو وہ ڈالو یہ ڈالو خوش نہیں ڈالنا ہے صرف چنیں گندوم اور باجرہ کرنا ہے باجرہ کرے گا کبوتر کی جان کو فٹنس لائے گا اور چنیں طاقت دیتے ہیں اور یہ جو گندو میں یہ حض من درست کرے گی کبوتر کا تو یہ بالکل اچھی ہے اور اچھی سے اچھی خوراک ہے تو اس سے زیادہ مزید بھی نہ بڑھائیں اور جو موٹ ڈالتے ہیں مٹن مٹر گلد ڈالتے ہیں ہم مٹر بولتے ہیں سندھی میں اس کو تو آپ لوگ پتہ نہیں کیا بولتے ہیں موٹ بولتے ہیں اس کو تو اس کو بالکل نہیں ڈالنا ہے وہ ہے تھنڈا طاقت ہے اس میں تھنڈا ہے وہ کبوتروں کو لکو آ ہو سکتا ہے آپ کی کبوتروں کو تو یہ بالکل کرک پرنک کریں وہ بالکل ڈالنا ہے یہ صرف تین چیزیں استعمال کروانی آپ نے کبوتروں کو دیکھے ریزلٹ انشاءاللہ اچھا ریزلٹ آئے گا تو ہم آپ کو دھلا ہو باجرہ دکھاتے ہیں اور کیسے دھلا ہو باجرہ ہے اور اس کو مکس کر کے ہم بتاتے ہیں کیسے مکس کیسے ہوتا ہے کیسے کبوتر کھاتے ہیں تو یہ ہمارا بن گئے تھوڑا باجرہ سکا نہیں ہے خوش کریں گے انشاءاللہ ابھی شام کو یہ تھوڑی تو یہ اسی حساب سے میں کبوتروں کو ڈال رہا ہوں دانا تو یہ طریقہ ایسا بن جائے گا یہ دانا یہ اس میں دس کلو باجرہ کیا ہے میں نے میرے ساتھ ہی کھا رہے ہیں جوڑے والے بھی کھا رہے ہیں اور پڑھانے والے بھی کھا رہے ہیں دانا یہ دیکھو یہ جو میں نے بڑھایا وہ دانا یہ دیکھو وہی دانا ہے باجرہ اس میں چنے اور گندوں میں بس یہ تیرنی چیز آپ لوگوں نے استعمال کرنی ہے اور کچھ نے استعمال کرنا ہے کوئی زیادہ دانے کو بڑھانا نہیں ہے جتنا بڑھا ہوگے کوئی فائدہ نہیں ہے ریزلٹ نہیں ہے یہی چیز ہے مین چیز بس وہ استعمال کرو خرچ بھی کم اور ریزلٹ بھی اچھا تو یہ دیکھو یہ میرا کبوتر دانا کھا رہے ہیں سبھی سے یہ دس طریقے آج میں نے شروع کیا ہے تو انشاءاللہ پہنٹالیس دن یہی دانا دوں گا جب فل دس پر سار ہو جائیں گے کبوتر تو اس کے بعد دن یہ دانا مل دوں بس کر دوں گا ایدھا نا تو اگلی ویڈیو میں آپ کو ہم روٹی کے بھورے بتائیں گے کیسے بنانے ہیں تو ہوای ساتھ رہی ہے اچھا لگئے ویڈیو تو سکرائب کریں